اسلام علیکم میں یوٹیوب میمبرز حمیدہ کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ہاف جاکٹ کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو کہ بہت آسانی سے بن گیا ہے حمیدہ کہ آپ کو پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے دوسری شیٹ تیار کی تھی اس کلر کی وہ بھی ہاف جاکٹ میں یہ دیکھیں میں فرانٹ اور بیک دو سائیڈے نہیں ہیں جتنا آرز تھا اتنے میں نے کھلائی رکھ لیا اس کی تقریبا 39 اس کی لیندھ میں نے رکھی ہے وہ جتنے کھلائی تھی میں نے ساری رکھ لیا اب میں اوپر تیرے کا نشان لگا ہوں گی آٹھ ہنچ پہ اور کندے کا نیچے میں ساتھ آٹھ ہنچ پہ لگا ہوں گی وہ جتنے مجھے کھلائی چاہیے ہوگی 22 ہنچ اس پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اب کمر کا میں نشان لگا رہی ہوں 20 ہنچ پہ یہ جو میں نشان لگا رہی ہوں یہ کٹنگ کا نشان ہے لیکن جو فیٹنگ کا ہوگا وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اسی طرح میں نیچے تک نشان لگاتے جاؤں گی کٹنگ کا یہ ڈیزائن فراک پہ بھی بنا سکتی ہیں آپ لیکن میں نے کمیس پہ بنایا ہے اے لائن پہ اب میں فیٹنگ کا نشان لگا رہی ہوں اوپر سے جو 20 چاہیے سینٹر سے میں 18 ڈکھوں گی کمر سے اور ہیپ کا ایسے ہی آپ رہیپ لیتے جائیں یہ دیکھیں کندے کی کٹنگ کر رہی ہوں میں اوپر سے آدھا انچ تقریبا آپ نے کٹ دینا ہے یہ میرا فرانٹ ہے اس کی کندے کی جو میں کٹنگ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کروں گی تقریبا آدھا پونہ انچ یہ جو جیکٹ ہے اس کا میں نے کپڑا لیا ہے 14 انٹیز کی تقریبا میں نے لیندھ رکھی ہے اچھا آپ نے اس طرح اس کا کرنا ہے کہ ایک جو سائیڈ ہے وہ بالکل ادھر آئے کندے کی جہاں پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہاں تک پوری ہے تو دوسری وہاں تک ہم نے لینی ہے جہاں تک ہمارا تیرہ ختم ہوتا ہے یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں جہاں میرا تیرہ ادھر ختم ہو رہا ہے اس پہ دوسری تیرہ ادھر میری آئے گی اب میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی ہمیں گلہ کٹنگ کروں گی اس کا تین انچ میں نے اس کی کھلائی اوپر سے رکھی ہے اور تقریباً ساڑھے چار پونے پانچ میں اس کی لیندھ رکھوں گی اور گلائی والی وی میں بنا رہی ہیں اس کی فل وی نہیں ہے گھرے کی لیکن گلائی میں آئے گی اس کی کٹنگ تھوڑی سی وہ نیچے سے میں ہلکہ اسی شیف بھی والی دے دوں گی یہ دیکھیں اب اسی طرح یہ یہ آپ دیکھیں جہاں پہ میرے تیرے کا کٹنگ آئی ہے وہیں تک وہ اوپر والا کپڑا جیکٹ کا آئے گا تھوڑا سا آپ نے چھوڑ لینا وہ میں نے سلائی کے لیے چھوڑا تھا تاکہ ہمارے کندے میں نے جیکٹ کا کپڑا آئے ہے اب دوسری سائیڈ پہ میں فیٹنگ کی نشان لگاؤں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری جیکٹ ادھر تک آئے گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کپڑا چھوڑا تیرے کے اوپر سے اب میں اسی کو اوپر رکھ کے جو میں نے گلے کی کٹنگ کی ہے تو اس کی بھی میں کٹنگ کروں گی تاکہ سیم اسی طرح کوئی بیچ میں فرق نہ آئے تاکہ مجھے گلہ جوڑتے ہوئے کوئی پرابلم نہ آئے تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے کندے کی کٹنگ میں وہ تو آپ اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے گا تو پھر آپ اس کی لیدہ سے کٹنگ کر دیجئے گا یہ دیکھیں گلے کی میں کٹنگ کر رہی ہوں میں پیپر بکرم پہ نہیں چھپکا رہی کیونکہ جیکٹ کا اوپر سے ڈبل کپڑا ہے تو پھر نیچے کی میز گئے تو پھر بہت موٹا ہو جانا تھا گلے نے اس کی موٹائی اس لیے میں نے صرف کپڑے کا ہی گلہ بنایا ہے اچھا جہاں پہ میری گلے کا وی وہ نشان ختم ہوا جانا پہ میرا گلہ وہیں پہ میں نے اب نشان لگا کے تو ادھر نیچے میں نے فیٹنگ والی جگہ پہ ایک انچ کا میں نے چھوڑ کے ایک پونے انچ کا سلائی کا حصہ میں نے چھوڑ کے وہاں تک میں نے نشان لگا کے اس کو میں نے اس طرح ہلکی سی شیپ دے دیا جیکٹ کی جیسے انگرکہ ٹائپ شیپ ہوتی ہے ویسے میں نے دے دیا اس کو یہ دیکھیں اب اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے یہ جو کنڈیاں میں لگانے لگیں ادھر فیٹنگ والی سلائی پہ آئیں گی یہ والی کنڈیاں نا چار میں لگاؤں گی اور بلکل اس کے سامنے جیکٹ پہ بھی آمنے سامنے کنڈیاں آنے چاہیے اگر آپ نے جیکٹ میں تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا ہے فیٹنگ اور اس کے جیکٹ میں تو ادھر سے آپ اس کو کام کر سکتی ہیں جیکٹ کو اب یہ جو میں نے گلا کاٹھا تھا اسی کے اندر سے جو کپڑا نکل آیا تو اسی کو میں رکھ کے پھر میں اس کی کٹنگ کر لوں گی گلے کو سائٹ سے میں فولڈ کر کے سلائی سے تو پھر لگا دوں گی یہ آپ نے گھر ترپائی کرنی ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو اوپر رکھ کے آپ یہ دیکھیں بلکل برابر آیا ہے تو آپ سلائی لگا دیں میں نے سلائی لگا دیں گلے کو اب کنڈیاں میں نے فیٹنگ والی جگہ پہ میں نے کنڈیاں جو ہیں وہ بھی لگا دیں اب دیکھیں بلکل اوپر والا گلہ نیچے والے گلے کی طرح ہی ہے تو اب میں نے اوپر ادھر سے سلائی لگانا شروع کر دینی ہے ادھر تک اب میں نے سلائی لگا دی ہے اب اس کو میں سیدھا کر رہی ہوں یہ دیکھیں میری تیا سیدھی ہو گئی ہے بلکل گلے جو میں نے نیچے کمیز کا گلہ بنایا ہے اسی شیپ میں اوپر جاکٹ کا گلہ آ رہا ہے تو اب میں ادھر بھی کنڈیاں لگاؤں گے جاکٹ کو ادھر سے جو فیٹنگ والی شیپ سے تھوڑی سی رہ گئی ہے تو میں وہ کٹنگ کار دوں گے اب میں اس کی بیک سے اس کو اوپر سے جھوڑ دوں گے میں نے جھوڑ دیا اس کو وہ نیچے جو ہے میں نے سلائی لگا دی ہے اس کی جاکٹ کو میں نے سلائی لگا دی ہے تھوڑی سی تاکہ اوپر کی طرف ابرے نا یہ دیکھیں میری فیٹنگ کی سلائی مکمل ہو گئی ہے اب سائٹ میں ہلکی سی کٹنگ کروں گی کیونکہ جو کونے باہر کی طرف لٹک رہے ہوتے ہیں وہ نہ لٹکیں اب یہ میرے بازو ہیں یہ میں کافو والے بازو بناؤں گی تقریباً ایٹین انچز کی میں نے لینٹ رکھی تھی کیونکہ ڈائی انچ کا میرا کاف آ جائے گا آگے تھوڑی سی کٹنگ میں آگے کروں گی بازو کی جیسے میں نے شرٹ کی کٹنگ کی تھی اسی طرح میں بازو کی آگے سے کٹنگ کروں گی یہ میں کاف بنا رہی ہوں تقریباً آٹھ انچ میں نے اس کی لینٹھن لی ہے ڈائی انچ میں نے اس کی کھلائی لی ہے اسی طرح میں دوسرا کاٹ لوں گی یہ دیکھیں اب میں اس طریقے کی مدد کی اس کو پریس کر دوں گی اب ادھر سے میں بند کر کے تو اس کو کنڈی لگا دیں دیکھیں جو لوپس ہیں وہ میں لگاؤں گی اس کو کر کے پھر میں اس کو سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں میرے بازو کے اوپر کاف لگا دیئے ہیں اب سائیڈ پر یہ جو دوری میں نے اندر کی طرف کرنی ہے یہ دیکھیں اب میں بند کر رہی ہوں اس کو نیچے میں نے سلائی لگا دی ہے ہاف جاکٹ کو تقریباً تاکہ وہ اوپر کی طرف نہ اٹھیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دوری ڈال رہی ہوں امیدہ کہ آپ کو پسند ہے کہ یہ میری ہاف جاکٹ اگر پسند آتی ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تقریباً دو سے ڈائی انچ میرا یہ فاصلہ ہے جا کروڑ کمیز کی شرٹ کی فیٹنگ میں آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں میری شرٹ تیار ہے امیدہ کہ آپ کو پسند ہے کہ اللہ حافظ موسیقی